اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافی ایسے ہوں گے تو فرینڈز میں آیا تھا اس ٹائم شفقت بھائی کے بولٹری فارم پہ تو کیونکہ حساب ان کا فارم جو ہے وہ ہوا تھا فری خالی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے تو کر رہے تھے بیٹھ کے حساب کتاب سارا کے وزن کیا ہوا ہے کیا اس میں پروفٹ آیا کیا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں وہ سارا جو ہے وہ حساب کتاب لگا رہے تھے بیٹھ کے تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کریں کہ کیا ہماری بچہ دائی ہے لاسٹ فلوگ میں اور کیا ہم نے پایا کیا کھویا اس پہ ہم جو ہے وہ پورا حساب کتاب کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیچھے یہ فارم سارا صفائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو تھوڑا صاحب یہ اٹھانے والا باقی ہے باقی اکٹھا کر دیا تھا سارا تو باقی باقی کریں گے شفقت بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کے جو لاسٹ فلوگ انہوں نے سیل کیا اس کا وزن جو ہے وہ ٹوٹل کتنا ہوا ہے کتنا خرچہ ہوا تھا اس پہ اور کیا پایا کیا کھویا اس کے بارے میں ساری ٹیٹیل لیں گے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے خود پہ آئی میں ہیں تو بات کرتے ہیں سفکت بھائی سے اسلام علیکم جی مہملیکم مبارک سلام، ایک شفقت بھائی کی حال چاہتا ہی توڑا ٹھیک 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 شفقت بھائی ساں نو یہ دسیو پہلے کہ جڑھا لاس فلاگ جس ہی پایا جڑھا ہوں توسی کڑیا آیا جی تید اسے کنی دے رہی تے جڑھا نہ رکھیا اس فلاگ نو اپا نواری چودہ جڑھا سی اپنا پائنچار چودہ سی تین میری نہیں رکھیا تین میری نہیں رکھا تقریبا یہ دیتی وزن تی ایفریج جڑی آئی بنایا یہ بڑھ سے مرتبًا تم جز سے لیکن یہ ہے وہ اس کے لئے سے 10% پرچون بھی ہوگی تو FSR دیکھنے 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 کرنے کے لئے کاک اٹھٹھٹھٹھٹھو نو سو گرام ایوری سی وزن تھی سایی ہو گیا مرگاہ ہویا سی ماشا اللہ سی خود دو جی سایی مطلب کہ ہوں تسی نو چھے سو کر لو ہاں جی چھے سو نا تسی را لائے اندادا سایی الحمدلللہ جی چھیک رہ گیا سی سنویدہ بیچ حاصل بہت گوش ہویا تجربہ بھی بہت ہای سایی اس فلاک چون کیوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں سوڑے لمبا کی تا ہم کیونکہ پہلے پندہ دیدا سیل کر دیدا سبار کریں اس سے ٹین مینے تک لائے گیا چیک کیلتا بھی باقی جیب بندین کو ایک سپریئینس ہویا orada تجربہ ہویا صحیح ہو گیا اس فلسکر کے سفرے میں جیتی ڈیسی کھی پیس کی تا کیا 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 خوایا masuk یہ اندازہ گی رہا ماتجدھ رہا ساڑھے تن لاکھ چار لاکھ خریبکر ہے اس ماشاء اللہ 15 بالان بھی خرچہ ہو گیا آپ کے لازے بڑی بڑی نا زیادہ فییڈ آجڈا ڈیسی دوچی صحیح ہو گیا ماشاءاللہ پھر بھی ٹھیک رہے ہاں جی الحمدللہ بہت بہتر رہ گئے ٹھیک ہو گیا چھوٹے نو بھی سیل کر دیتے پھر بھی انشاءاللہ کمنا اللہ درکی گل کر دیتے پھر اس تو بھی شاید زیادہ کیسے پرافٹ دے جاندہ کیونکہ فیڈ دا ادو اد خرچہ بات گیا تقریبا 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 چار لاکھ دی ساڑ دین لاکھ دی فیڈ زیادہ لگ گئی تین مینہ دے بیچے مطلب کہ ہن تین مینہ دے تو انہوں نے ایکسپیرینس ہو گیا بس ٹھیک ہے جیلے لوگ کردے ہیں نا تیار کردے ہیں مال اکثر ماشاءاللہ کالنا بھی آنیا سانوں کیسے چوزہ رکھے آسی تین مینہ تیار کرنا ایکسپیرینس ہو گیا اچھا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک رہے گیا ٹھیک ہو گیا موسیم دی چینجیں ہوں دی ہے اس کرکے پھر چودہ ڈسٹراب ہو سکتا ہے مطلب کہ تسی کہنا چاہ رہے ہو کہ آخری فلاک کیونکہ ہونڈ تاک نہیں پانا جا کے جنوری سے انڈ تھی یا فروری سٹارٹ کروکے تسی مطلب کہ لاشت فلاک ہے انہوں جڑھا لمبا نہیں کرنا نہیں کرنا نا صحیح ہو گیا مطلب تسی زیادہ ہاتھ دی جانتا کسی نو رکھاں گے بس صحیح ہو گیا اس تو زیادہ نہیں کرناں گے ایسے بھی دس دن لگ سیل کرناں کسی نو رکھاں گیا بہت سلو ہاں بہت سلو ہاں مارکیٹ ہفتے فشلے ہفتہ دن مال پر لگ گیا سیل میں سلو ہاں تکرمیں تو بارا دن صحیح ہو گیا اچھنا ڈابطہ وغیرہ کیتا بھی ساتھ اسی آر اندر ہے دوبارہ کریں آخری مال پیہ پنجریاں چاہے سلو ہوں گا صبح ہوں گے انشاءاللہ جو باتیں ہم نے کیا جو جو انفرمیشن چاہیے تین منت کا تو آپ نے سن لیا ان کا جو ایکسپیرینس انہوں نے مطلب کہہ لیں کہ جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ آخری جو فلاگ اس کو لمبا نہیں کرنا پہلے یہ رسک لے سکتے ہیں لیکن بات میں نہیں جس مارکیٹ کا ریٹ آپ کو یا کہلیں کہ تیزی ہو مارکیٹ میں اگر اس ٹھوڑا سا اس کو گروت کو بڑھائیں گے تو اس ٹائم پہ کام چل جائے گا لیکن لاسٹ فلاگ پہ یہ نہیں چلے گا تو باقی جو بھی انفرمیشن چاہیے شفقت بھائی کا نمبر آپ کے پاس ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی بھی آپ کے انفرمیشن چاہیے باقی جو چوزے والی بات ہے چوزہ اب نہیں ہے ان کے پاس ہاں یا سربائی والی فارم پہ ہے ابھی تو ان سے بھی ملیں گے جا کے پوچھیں کتنا مال ان کے پاس بکایا ہے کیونکہ ان کا سیل ہو رہا ہے اس ٹائم تو باقی جو بھی انفرمیشن چاہیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چوزہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ بتانے کے مقصد یہ ہی ہے کہ آپ بار بار کالیں کرتے ہیں کہ چوزوں کے لیے تو وہ آپ چوزے ان کے پاس نہیں ہے وہ انشاءاللہ جنوری یا فروری کے میں ڈالیں گے نیا چوزہ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ